بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روشن آیات کی کتاب کی آیات ہیں اِنَّا اَن جَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بناتا ہے لَا لَكُن تَعْخِلُونَ تَاكَ اے عَرْبُوْ اے عرب کے رہنے والو اے امیین جن کی طرف اولین بیشت ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو اے نبی ہم آپ کو بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ حَادَ الْقُرْآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِئِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل نواقف تھے غافل تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور ملی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قَالَ يُوسفُ الْأَبِي ہے یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا عبتِ ابباجان اِنِّي رَائِتُ عَدْ عَشَرَ قَوْ قَبْل میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے وَشَّمْسَ وَالْقَمَرَا اور سورج اور چاند لَائِتُهُمْ لِي سَاجِ دِين کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں قَالَ يَابُ لَيَا لَا تَقْسُسْ رُوْ يَاكَا لَا اِخْوَتِكَا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں با باپ ہمارے کوئی ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالی اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لَا تَقْسُسْ رُوْ يَاكَا لَا اِخْوَتِكَا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا تو وہ تمہارے خلاف کو سادش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالی نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی غزن پہنچ جائے گا شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِبُكَ بِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے قَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح اللہ چن لے گا بلگوزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِبُكَ بِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور تمہیں سکھائے گا تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے نگاہ دور تک چلی جائے وہ بھی اور یہ کہ اس کو تعویر الْأَحَادِیثِ یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر وَعْلَى آلِ يَعْقُوب اور تمام آلِ يَعْقُوب پر کمَا آتَمَهَا عَلَى وَأَوَعَائْكَ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے عبا و اجداد پر من قبل پہلے ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق پر یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا اپنا نام انہیں نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لئے نشانیاں ہیں اگر اِلْقَالُوا لَا يُوسفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ اِلَىٰ عَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُوسْبَا جبکہ انہوں نے کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین اَحَبُّ اِلَىٰ عَبِينَا مِنَّا یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے وہ نحن عصبہ جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں یقیناً ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں اُقْتَلُوا یوسفا قتل کر دو اس یوسف کو عَبِتْ لَهُو اَرْضًا یا اسے کہیں دون کسی ملک کے اندر پھینک دو اسے دلاوطن کر دو يَقْلُوا لَكُمْ وَجْحُ عَبِيكُمْ تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعیات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعیات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کارٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعیات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے ہی حصے میں آئیں گی وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ یہ کروا گھوٹ تو کر گھدرو پھر بعد میں نیک بن جانا یعنی قَالَ قَائِلُوا مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسفَ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نئی نئی قتل نہ کرو يوسف کو وَالْقُوَ فِي غَيَابَتِ الْجُبَّحَانِ کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے وہ ایک بہت گہرا سے جو ہے وہ کھوتتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے وَالْقُوَ فِي غَيَابَتِ الْجُبَّحِ يَلْتَقِتُوا بَعْدُوا سَيَّارَةِ لے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ اِنْ كُنْ تُمْ فَائِلِينَ اگر تم کرنے ہی والے ہوئے قَالُوا يَا عَبَانَا مَالَكَ لَا تَمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَا نَاسِحُونَ اب انہوں نے کہا کہ ابباجان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اکیلہ نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَا نَاسِحُونَ ہم تو اس کے بڑے خیرخواہ ہیں ارسلح مانا غدن کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجئے ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں تو غدن بھیجئے دیجئے يَرْتَا يَلْعَبُ وہ بھی چرے چگے گا کھائے پیے گا درختوں کے اوپر چڑھے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھلول کھائے گا يَرْتَا جیسے چڑھنا چگنا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس کی افادت کرنے والے ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْزُونَ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے انتظمو بہی کہ تم اسے لے جاؤ وَأَخَافُوا يَاكُلَهُ الزِّب اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے وَأَنتُمَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہو اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جمعان گروہ ہیں ہم دس آدمی ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے خسارے والے لوگ ہوئے فَلَمَّا زَحَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے اجمعو کے بعد عَلَى کا صلح یہاں پر محضوف ہے عَلَىٰ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی اپنا پوری رائے ایک کر کے ایک آ کر کے اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر لکھنے رکھتے لے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے عصفت وحی کی یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اب اس کو اب الہام کہیں گے ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کے عمر نہیں ہے اب اس میں جو بلاغت اس کے کیا معنی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلا ہوگے تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افضائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُورُ اور اس میں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون اسے بات کر رہا ہے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ اِشَاعِ يَبْكُونَ شام کو وہ آگئے روتے گوئے اپنے ابا جان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس قَالُوا یَا عَبَانَا اِنَّا زَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے درہ دور لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے دورنے کا وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عَنْدَا مَتَعِنَا اور ہمارا جو سامان و امان تھا کپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دورنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فَأَقَلَهُ الزِّبْ تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیہ نے وَمَا أَنْتَ بِمَؤْمِنِ اللَّنَا اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں وَلَوْ كُلْنَا صَادِقِين خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کریں ہوا یہ ہے وَجَعُوا عَلَىٰ قَمِيْسَئِبِ دَمِنْ قَذِبُ اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قدیس کے اوپر لگا کے لے آئے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو حلقہ کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آبادہ کر دیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلُ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دس بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں بوڑھے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيلُ میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ آپ دیموں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برابط کرتا ہے جات سیارت اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا جات سیارت فَصَبْرُنْ وَارِدَهُمْ انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پران ان زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کیونکہ کہتے ہیں وارد وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کواں ہے پانی کہاں ہے کہاں انگلا پڑاؤ ہوگا فَصَبْرُنْ وَارِدَهُمْ اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فَادْلَا دَلْوَا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا قالا یا بشرا اب اس کو پکڑ لی حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آگے یا بشرا حضا غلام انہیں وہی سے شور بچایا آواز دی کہ بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا اور انہیں چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھرے کریں گے چھپا لیا وَاللَّهُ عَلِمُ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں وَشَرَاوْهُ بِسْتَمَنِنْ بَخْسِنْ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةَ اور مصر پہنچ کر انہیں بیچ لیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر دراہِمَ مَعْدُودَةَ گنتی کی چوننیاں جرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو دراہِمَ مَعْدُودَةَ جو ہے چوننیوں کے عوض فروق کر دیا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدہ ہو تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھرے کرو